گرانڈ ایناؤگریشن آف الفائزان حج این امرہ ٹورسن ٹرائولز یہاں گل بگا شہر میں آپ کو بتا دیں کہ پائن روڈ اویس کمپلیکس زل کمپورنڈ کے بلکل قریب الفائزان حج امرہ ٹورسن ٹرائولز آپ کی خدمت میں ہے حاضر جنس کا ایناؤگریشن ہوا جناب حافظ سید محمد علی الحسینی جانشین سجندہ نشن درگاہ حضرت خاجہ مند نواز کے سورہ سرمت علالے اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر حضرت شیخ شاہ محمد اب زردن جنیدی عرف سراج بابا کے ہاتھوں اس موقع پہ حضرت مولانا مفتی حافظ سید شاہ عبدالروف صاحب عشرفی علی جناب بابا نظر محمد خان صاحب عبدالصامت صاحب خوریشی جناب سکندر بابا صاحب اور کئی سارے پولٹیکل نون پولٹیکل سوشل ورکرز اور کئی سارے امننٹ پرسنلٹیز یہاں پر موجود رہے تو ضرور آپ یہاں پر وزٹ کریے گا حج نمرا اگر آپ پلان کر رہے ہو ٹرائولز کے لئے پلان کر رہے ہو تو سکرین پر نمبرز پر کال کریں اور ضرور وزٹ کریں آئی دیکھتے ہیں اس اناؤگریشن کے شارٹ ہیلائٹس موسیقی 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 ان کی زیارت انہیں نصیف فرمائے اور رزق حلال کی نمت عطا فرمائے آمین بجائے سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتو آج الفیضان حج عمرہ ٹورجن ٹاریز کا افتتاح عمل میں آیا ہے بڑا مبارک مہینہ ہے زلحجہ کا آج 35 زلحج ہے اور میں ساتھی ساتھ افتتاح کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جو اس گروپ اور ٹرائول سے لوگ جائیں گے اور اس کا استفادہ کریں گے حج اور عمرہ کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے عمرہوں کو قبل فرمائے ان کے دعاوں کو قبل فرمائے ان کے عبادتوں کو قبل فرمائے اور جو لوگ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں محمد ریاض صاحب ہیں قیزان صاحب ہیں اللہ الدین صاحب ہے خلیل صاحب ہے آپ سب کو میری مبارک بادی پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک خدمت والا کام ہے اور یہ اس کو کوئی بزنس کے طور سے نہیں دیکھا جاتا ہے تو یہ شاید چنے جاتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ سے جو اس خدمت کو انجام دے سکتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور میں ان سب کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ ٹورز این ٹرائیول اچھے سے چلے اور اس میں فارم کی خدمت انجام ہو بہت ہی اٹریکٹیو پاکیجز ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا نائنٹی فائیو تاوزنڈ کا ایک ہے اور ایک بات بی سنڈ کا پھر اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ہے کچھ تو کافی خریب خریب ہوتیلز بھی انتظام کر رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں جو وہ اس کا استفادہ بھی کریں گے شاید بوکنز میں شروع ہو گئے ہیں اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی دعا کروں گا کہ جو جو حضرات جائیں گے وہاں ہم سب کے لئے بھی دعا فرما اب آج ہم الفائدان عمرہ ٹورز اینڈ ٹرائیولز حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹرائیولز کے افتتاح میں شریک ہیں یہ حج عمرہ کی خدمت کے لئے جن حضرات نے بیڑا اٹھایا ہے ان میں ایک تو محمد ریاض احمد کاجل صاحب ہیں دوسرے محمد علاو الدین باغبان صاحب ہیں تیسرے محمد عبد الفائدان یادگیری ہیں اور چوتھے خلیل احمد خریشی صاحب ہیں یہ حضرات اس میدان کا کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور خدمت خلق کا ان کا جذبہ بھی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے تجربے سے لوگوں کو خاطر خواہ فائدہ پہنچائیں گے محترم ناظرین والسامعین اللہ تبارک و تعالی اپنی بندوں کی خدمت کے لئے جن کو منتخب فرماتا ہے وہ اللہ تعالی کے پاس بہت عزیز ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا یہ ایک کرم ہے کہ لوگ جو بندوں کی خدمت کرتے ہیں وہ خدمتیں مختلف ہوتی ہیں کوئی کسی کی پیسے سے مدد کرتا ہے کوئی کسی کی کپڑوں سے مدد کرتا ہے کوئی کسی کو کھانا کھلا کر مدد کرتا ہے مدد کرنے کے خدمت کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالی کے مقدس گھر کی زیارت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس کی زیارت کی خدمت کے لیے جن حضرات کو رب تبارک و تعالی منتخب فرماتا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں دنیا میں بھی اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو بڑی خوشی ہے اور مسرد کی بات ہے کہ آج شہر گلبرگا میں جلیل کمپورن کے روب اور روب یعنی ویسائیڈ میں جو الفائزان حج عمرہ ٹور اینٹ رائرز کی آج اپنی ہوئی ہے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک مقدس کام کو لے کے آکے بڑے ہیں کہ میں ہزتی دل کی گہرانیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو دیوں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے دیکھیں حج اور عمرہ کے جو ایسی عظیم خدمت ہے حاجیوں کی اور ماں کے حجاج کی جو خدمت کے لیے ما شاء اللہ جو ہے اب یہ جو ٹیم جو ہمارے ریاض بھائی جو ہے ایک زمانے سے جو ہے مکہ میں ہیں پندرہ سال سے خدمت انجام دے رہے ہیں میں بھی ایک ٹیم ایک دو سال پہلے گیا تھا تو آپ کو حجمیں عمرے میں ہی ملاقات کیا تھا اور ما شاء اللہ جو ہے آپ لوگوں سے جو ہے امید رکھتا ہوں میں کہ بھئی انشاءاللہ یہ گلبرگا کی عوام کو جو ہے اور آتراف زلے کے لوگوں کو جو ہے صحیح جو ہے انشاءاللہ رہبری ملے گی اور جو پیسہ جو پیکیج لوگ جو ابھی جو اعلان کیے ہیں جو تیس اگست سے جو ہے پہلا ان کا گروپ جا رہا ہے تین اگست ساری تین اگست کو جا رہا ہے اور جو ہے واپس جو ہے سترہ اگست کو آ رہا ہے اور ایک اگست کو ایک جا رہا ہے چودہ اگست کو آ رہا ہے دو الگ الگ جو ہے پیکیجز ہیں میں آخری میں پھر ایک بار آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ کی بارگرہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ جس نیت کو لے کے آگے بڑھے ہیں جو پوشش کر رہے ہیں کہ خدمت اپنا جو ہے فریضہ بتا رہے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے سلام علیکم ناظرین الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج جلیل کمپونڈ میں الفیضان حج عمرہ ٹورس اینٹ راولز کی افتتہ ہمارے شہر کے ماینہ ظالم دین ہمارے کیبین سوسائٹی کے وائس چانسلر علیہ الحسینی صاحب کے آہاتوں ابھی یہاں پہ افتتہ ہوا ہے اس موقع پہ شہر کے تمام ذمہ داران بھی موجود تھے اور اس گروپ کے ذمہ داران محمد ریاض محمد علیہ الدین باغبان محمد عبدالفیضان یادگیری خلیل احمد قریشی یہ چار مل کر یہ جو ہے الفیضان حج عمرہ گروپ چلا رہے ہیں انشاءاللہ یہ گروپ بہت ترقی کرے گا اچھی طرح سے یہ لوگ خدمت کریں گے ہم یہ امید ہے کیونکہ یہ پورے نوجوان ہے ساتھی ان کے دل میں جذبہ ہے کہ ہم کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ الفیضان حج عمرہ گروپ کو خوب ترقی عطا فرمائے اور میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس گروپ سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے حج عمرہ گروپ کے لیے یہاں سے دعوینا استفادہ حاصل کریں الفیضان گروپ کے عمرہ کو میں بہت دل سے بڑھائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا عطا فرمائے گلبرگی کے اندر گلبرگی کے عوام گلبرگی کے لیے خوش خبری ہے کہ حج اور عمرہ کی خدمت کے لیے حافظ دالے ہیں اللہ ان کے خدمت کو خبول فرمائے آپ حاجی بھی ہیں حرم میں مکہ شریف میں قدبت رہی ہے پنباس والا سال سے مکہ کے اندر میں جانے کا موقع ملے ہیں ایسی حسنوں کے ساتھ اگر گلبرگی عوام کو حج اور عمرہ کرنے کے سعادت نصیب ہوتا ہے خوش خبری خوش نصیبی ہے اللہ ان کے خدمتوں کو خبول فرمائے اور ہم بھی دعا گو ہیں آپ سب لوگوں دعا گو ہیں اللہ ان کے خدمت کو جان دونے کو خوشی شکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بہت ہی مسرد کا دن ہے کہ الفائزان حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹراولز کا اپچتہ عمل میں آیا بڑی مسرد کی بات ہے کہ اس میں جو حضرات شامل ہیں اس کار خیر کے اندر ایک تو ہمارے محمد ریاض احمد صاحب جو سالہہ سال سے تقریباً پندرہ سال کا پورا عرصہ انہوں نے قابط اللہ کے خریب سہنے قابا میں حجاج اکرام اور مؤتمرین کی خدمت انجام دیتے رہے اور ان کے لئے زمزم کا انہوں نے انتظام بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے اور اس خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے علاوہ قابط اللہ میں بھی آپ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ زمزم کو لے کر قابط اللہ میں جو غسل قابا ہوتا ہے اس میں شریک رہا کرتے ہیں بہرحال یہ بڑی سعادتیں ان کو حاصل ہیں اور اب چونکہ گلبرگا شریف میں وہ آگئے ہیں مگر وہاں کا جو سلسلہ ہے اس کو باخی رکھنے کے لیے وہ اور ان کے ہمرا محمد اللہ الدین باغوان صاحب اور ان کے لاوہ عبدال قیزان صاحب اور خلیل احمد قلیشی صاحب ان کے ساتھ ہیں ان کے ہم نواہ ہیں اور یہ سب لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے لوگوں کو حج کے لیے اور معتمرین کو عمرہ کیلئے لے جائیں اور وہاں کی خصوصی زیارتیں چونکہ ہمارے ریاض احمد صاحب وہاں پندرہ سال کا ایک بڑا عرصہ انہوں نے گزارا ہے اور وہاں کے چپے چپے سے یہ واقع ہیں تو انشاءاللہ ان کی کوشش ہے کہ وہ چیزیں جو وہاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھی ہیں یہاں اہلِ گلبرگا کو بھی وہ دکھانا چاہتے ہیں بہرحال یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہ کام بہت ہی عظیم کام ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے کام لے رہا ہے تو اللہ حسد دعا ہے کہ اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے سرکار دعالم علیہ السلام کے وسیلے سے اس کام میں آسانی عطا کرے اور تعدم عزیز جب تک ان کے جانو جسم میں جان ہے اللہ ان سے یہ خدمت لیتا رہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين